کون تھے بغت سنگھ ایک سٹوڈنٹ تھے آپ کی طرح اور جلیہ والا باگ کے اندر جب ہندو مسلم سکھ حسائیوں کی جرنل ڈائر کی گولیوں سے شہادت ہوتی ہے تو بغت سنگھ سے چوری اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور اتنی چھوٹیشی گلاس کی شیشی میں ہر ایک کا خون اکٹھا کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں واپس اور صبح روش تلک لگاتے ہیں اور پرند کرتے ہیں میرا کبھی زندگی میں وقت ہوا میں کبھی بڑا ہوا سب سے پہلے اس انگریزوں کی زندیروں سے جکڑی ہوئی بھارت ماتا کو آنے والی جنریشن کے لیے ازاد کراؤں گا ایک سٹوڈنٹ آپ کی طرح بچہ بڑا ہوتا ہے وہ بچہ اس سے پہلے کھیتوں میں جاتا ہے اپنے چاچا جی کے ساتھ وہاں گولیوں کے کھول ملتے ہیں اور کھول جمین میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے چاچا جی کہتے تو گولیوں کے کھول اس سے کیا ہوگا کہتا اتنی گولیاں ہوگیں گی اور جب بڑا ہوں گا انگریزوں کو بھگاؤں گا یہ بغت سنگھ کے وچاردارہ سوچ تھی کسی کو مارنا ان کی سوچ نہیں تھی ان کا سوچ ان کا مقصد تھا کہ آنے والے جنریشن کے لیے سزاد بھارت کرانا بڑے ہوتے ہیں ایسا پارلیمنٹ ہوتا ہے پارلیمنٹ میں بم پھنکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ راج گروہ سکدیو کے ساتھ اور پارلیمنٹ میں بم پھنکتے ہوئے بھاگتے نہیں کہتے انقلاب زندہ آباد گفتاری ہوتی ہے لاہور جیل میں لے جایا جاتا ہے چودہ نمبر کوٹھری کے اندر اور آپ جیسے نوجوان دوست اس کو ملنے آتے ہیں کہتے بغت سنگھ تمہاری شادی کب ہوگی تو بغت سنگھ ہستے ہوئے کہتے ہیں اگر اس گلام بھارت کی دھرتی کے اندر میری شادی ہوتی ہے میری دلہن میری موت ہوگی شہید ہو چکے میرے دوست وہ میرے براتی ہوں گے یہ سٹوڈنٹ لیڈر بغت سنگھ کا جذبہ تھا اور جب ان کو کوٹ میں پیش کیا جاتا ہے راج گروہ سکدیو بغت سنگھ جور جور سے ہستے ہیں اور اوپر بیٹھے ہوئے جج صاحب کہتے ہیں جج بغت سنگھ راج گروہ سکدیو اس کوٹ میں ہسنا منع ہے تو بغت سنگھ راج گروہ سکدیو بندے ماترم بھارت ماتا کی جائے بولتے ہوئے ہستے ہوئے کہتے ہیں جت صاحب جب مجھے پھانچی کے رسے پہ ہم تینوں کو لے کے جاؤگے جب وہاں پھانچی ہونے سے پہلے ہستے ہوئے کہیں گے بندے ماترم جائے ہن کیا اس وقت بھی میری ہسی روک لوگے وہ سٹوڈنٹ لیڈر بغت سنگھ اور راج گروہ سکدیو یہ ججوے تھے آج بچوں کتنے دکھ کی بات ہے آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا آپ کے سامنے جو بچہ بیٹھا ہے آپ کے سامنے جو بہن بیٹھی ہے یہ کس جات کسی کارت کسی مذہب کی ہے آج کے وقت کی بات کر رہا ہوں اور آپ کو اسی کو ہی آگے لے کے جانا ہے ہم کون ہیں ہم انسان ہیں بکوان نے ہمیں جنم دیا ہے کسی کو کپڑے کا وپاری بنا دیا کسی کو سونار بنا دیا کسی کو کسان بنا دیا تو ہر چیز کو کسی کو جوتے بنانے والا بنا دیا جوتے پہنتے تو تب ہی چلتے ہیں جوتے بغیر تو نہیں چل سکتے کپڑے پہنے والا جو ہے جلاہا اس کو جلاہا کہتے تھے پہلے اب تو بڑے بڑے نام آگے کپڑے نہیں پہنے گے تو سرزی لگے گی کپڑے نہیں پہنے گے تو نہیں کر پائیں گے کچھ کسان ہے کسان کھیتی نہیں کرے گا تو کیا ہم انکھا پائیں گے ایک بنایا صفائی کرنے والا صفائی سیوک جس کو آج بھی ہم بڑی بڑی نگا سے دیکھتے ہیں پر کبھی سوچ کے دیکھنا وہ ہے کون وہ آپ کی سیوہ تو کرتا ہے پوری بھارت ماتا کو سیوہ کرتا ہے پوری بھارت ماں کو صاف رکھتا ہے بھارت ماتا کو سندر رکھتا ہے اُس سے آج بھی ہم نفرت کرتے ہیں اور اُن کے نام پہ نیتاگری لوگ کرتے ہیں میں گوہ کے اندر صبح واک کر رہا تھا جس ہوتل میں واک کر رہا تھا دیکھا کہ ایک صفائی سیوک صفائی کر رہا تھا میں رک گیا میں کہا مجھے جھاڑو دے دوں وہ دور بھاگ گیا میں نے کہا مجھے دوں پولیس والا میرے ساتھ تھا اُس نے تھوڑا گسے ہوئے اُس نے جھاڑو دے دیا میں نے پانچ دس منٹ صفائی کرنا شروع کر دیا میں نے اُس کے ہاتھ میں جھاڑو دے دیا میں نے کہا تم کون ہو کہتا میں انسان ہوں میں کہا میں کون ہوں کہتا انسان ہو تم میرے سے دوری تری کس بات کی ہم دونوں انسان ہیں تو شہید اعظم بغت سنگھ جی جب لاہور جیل میں تھے وہاں ایک صفائی کرمچاری تھا اُس کا نام تھا باد سنگھ جا بوجہ سنگھ اُن کا نام تھا اُن کی جو بیرک تھی جس ریج جیل میں بند تھے اُس کو صفائی کیا کرتا تھا تو بغت سنگھ اُس کو بیبے ماں کہہ کے بلایا کرتا تھا اُو کہتا ہے تم مجھے بیبے ماں کیوں کہتا ہے کہتا ہے کہ وہ میری ماں جس نے مجھے جنم دیا پالا پوچھا جب میں بچہ تھا میری صفائی کرتی تھی ایک تُو میری بیبے ماں ہے جو مجھے صاف رکھتا ہے میں تمہیں کیسے نہ کہوں تُو میری بیبے ماں ہے بغت سنگھ اُس کو کہتا ہے تم مجھے اپنے ہاتھ کا کھانا کھلا دی وہ کہتا ہے میں تمہیں کھانا نہیں کھلا سکتا اپنے ہاتھوں سے کہتا کیوں کہتا تم فلانے سردار ہو فلانی جات کے ہو میں فلانی جات کا ہوں بغت سنگھ اُس کو بڑا کہتا وہ نہیں مانتے جب آخری وقت بغت سنگھ جی کا آیا فانچی کا تو بغت سنگھ جی نے ان کو کہا میری آخری کھائش پوری کر دے کہتا آپ کی آخری کھائش کیا ہے جرور پوری کروں گا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا دے بنا کر کے یہ وچار تھے وہ رو پڑا کھانا بنایا کھانا بنا کے اُس کے موں میں ڈالا اور روتے ہوئے کہتا ہے بغت سنگھ ایسی کس بہادر ماں نے تمہیں جنم دیا ہوگا جس کے اتنے اچھے بجار ہیں ہمیں آزادی تو مکمل مل گئی ہمارے بہنوں کے سوہا گزڑنے ہوئے تو بند ہوئے خون کی ندیہ بہنی تو بند ہوئی پر کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے کاروبار میں بہت اثر آیا ہمارے وپار میں بہت اثر آیا میرا ان لوگوں سے سوال ہے میرے اپنے آپ کو بھی سوال ہے کہ سب سے پہلے ہمارے دل کے اندر کیا ہے پرثم راست ہے بھارت ماتا ہے یا اپنا پیٹ ہے میں تو صبح اٹھ کے یہی کہتا ہوں میرے لیے نہ میرا پیٹ ہے میرے لیے نہ تو میرے بچے ہیں میرا پروار ہے میرے لیے تو پرثم راست ہے میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے ماترم وہی ہمیشہ شرکشت رہے اور یہی کہتا ہوں تیرا ویبب امر رہے ماں ہم دن چار رہے نہ رہے ہم نے تو ایک دن جانا ہے پر اپنی آنے والی جنریشن کے لیے ایک ایسا بھارت چھوڑ کے جانا ہے یہاں کسی بہن کا سوہاگ نہ ہو جڑے یہاں کو بچہ یتیم نہ ہو یہاں خون کی ندیاں نہ بہے ہم نے وہ بھارت بنانا ہے وہ بنا دیا موسیقی